اسلام علیکم ناظرین آج کا دن بھی بڑا ہنگامہ حیز رہا ہنگامہ حیز اس طرح کہ ایک تو فواد چودری کو جوڈیشل ریمانڈ کے پر بھیج دیا گیا ان کا چودہ دن کے اور ان کی زمانت کا مقدمہ دائر کیا گیا وہ ججز کے درمیان ٹاؤس ہوتا رہا انہیں ان کے دائر اختیار میں تھا ان کے دائر اختیار میں تھا فائنلی ایک سیشن کورٹ کے ججز صاحب نے کل کے لیے نوٹسز جاری کر دیا میں دیکھے کہ کیا دلائل کل بابا روان صاحب ان کے لیے دیت ہیں اور کیا سامنے سے جو ہے وہ نکل کے آتا ہے جوڈیشل ریمانڈ ان کا آگے چلتا ہے یا وہ سمانت پر رہا ہوگے گھر جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی جلسہ نکلے گا کوئی کوئی ریلی کی صورت میں گھر جائیں گے اسے مریان نواز بھی آ رہی ہے اور وہ جو ہیں پی ٹی آئی کے صحافی وہ بھڑکانے کی کوشش کریں دس لاکھ کا عوام جائے گی انہوں نے کوئی دعوی نہیں کیا انہوں نے کائنی کے لاکھوں لوگ آئیں گے یہ کیا انہوں نے کہا ہم تو استقبال کرن جا رہے تو جہاں پہ عوام کی تعداد نہ بتائی جائے وہاں پہ زیادہ فائد رہتے ہیں کیونکہ خان صاحب کی طرح نہیں کہ میں بائیس کروڑ عوام کا لیڈر اس میں سے ایک مجھے تو نکال دیں تو بائیس کروڑ تو بچتے نہیں ہیں پھر بھی تو خان صاحب آپ کو جہاں ووٹ پڑھتے ہیں پیچھے دوسرے لوگوں کو پڑھتے ہیں اگر آپ کو پچھتر ہزار پڑھتے ہیں تو پیچھے والے کو ستر ہزار بھی پڑھتا ہے تو آپ بائیس کروڑ عوام کے لیڈر نہیں ہیں دوس تو وہ کام آپ کر رہے ہیں ابھی آج ہی آپ نے ایک بہت ہی لمبی چھوڑ دی ہے کہ جی آسف زرداری نے نینا ایک تشتگر تنظیم ہائل کر لی خان صاحب کو مانے کے لیے اچھا ہان صاحب کا مسئلہ یہ کہ وہ نیٹ فلکس کے سیزن بہت دیکھتے ہیں ایک سیزن کو انہوں نے بتائی بھی تھا نا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو نرس ہوتا ہے وہ کسی کو ٹیکہ لگاتا ہے وہ آٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے انسلین بڑھ جاتی ہے تو اس کے ڈیتھ ہو جاتی ہے گوڈ نرس کے نام سے وہ سیزن ہے جی تو خان صاحب نے سیزن کے بارے میں بتایا تو ابھی بھی انہوں نے کوئی سیزن دیکھا ہوگا اس سیزن کے اندر انہوں نے جب دیکھا ہوگا کہ کسی سیاسی جماعت نے اپنے اپنے اپنینٹ کو قتل کروا دیا ہوگا تو خان صاحب نے کہا کہ یہ اب میرے طلاب بھی ہونے لگا ہے تو خان صاحب سیزن دیکھنا چھوڑے ریالیٹی میں آئے آکے سیاست کریں یہ کسی کہانیاں جھوٹا بیانیاں دنستان مطلب سٹارٹ ہوا امریکہ نے ہمیں نکالا نہیں اسٹیبریشمنٹ نے ہمیں نکالا نہیں پی goal میں ہمیں نکالا نہیں امریکہ نے اگر نہیں نکالا تو اسٹیبریشمنٹ نے روکنے کی کوشش کی کیوں نہیں dxی مجھے جنرل باجوہ مروانا چاہتے ہیں نہیں مجھے شبار شریف قتل کروانا چاہتے ہیں مجھے نواز شیف قتل کروانا چاہتے ہیں مجھے رانہ سنولا میں قتل کروانا چاہتے ہیں اب آصف زرداری قتل کروانا چاہتے ہیں اور انہوں نے ایک دشگر تنظیم بھی سلیم اللہ سے قیملی اللہ حفیظ اللہ یہ سارے جو چیزیں ہوتی ہیں خان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں پہلے سادشی بیان نے نکالا کس نے وہ اس پہ کنفیوز رہے اب مجھے قتل کون کروانا چاہتا ہے وہ اس پہ کنفیوز ہو رہے ہیں تو اب ایک نئی انہوں نے تھیوری بیٹھ کے نکالی ہے اور میں حیران ہوتی ہوں کہ جب لوگ اس کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا دفاع کرنا شروع کرتے ہیں جو عمرہان کے صافیوں اگر عمرہان کا قتل ہو گیا تو کیا ہوگا اوہ عمرہان کو چاند سے مارنے کی کوشش بڑی خطر نہ گیا اوہ بھائی کون مارنا چاہ رہا ہے آصر زرداری پاگل ہے کہ جس بندے کی سیاسی موت ہو رہی ہے وہ اس کی سیاسی طور پر زندہ کر دے اس کو مار کے وہ کیوں مارے اس کو نہیں پتا کہ اس نے تجاج کے کال دی تو پندرہ سو بندہ نہیں نکلا اور آرٹیس بٹھا کے جس کو لاکہ مسلط کیا ہوا ہے جو اپنی سیاسی موت اپنے بیانے کے ذریعے خود مر رہا ہے وہ جولائی کے الیکشن بھی ہم سب کو پچھا ہے جنرل باجوہ نے ان کو جتوائے ہیں جنرل باجوہ کی محبت ہی نہیں ختم ہوئی وہ اس کو آ کے ماریں گے تاکہ یہ سیاسی شہید بنے اس کی بیوی پنکی پیرنی صاحبہ جو ہیں وہ آ کے پارٹیوں پر قبضہ کریں اور وہ علم لہنان شروع کر دے میں شہید کی وائف چلو مجھے وار دے دو ہم دردی کے وار دے دو یہ پاکستان کی سیاست بھی رہی ہے یہاں پہ تو ہم صحافیوں کو جو ایجنڈوں کے اوپر پرگرام کرتے ہیں اور ان کو ہم شہید بنانا شروع کر دیتے اور صحافت کے علم بردہ بنائے شکے تھے امرہان کے تو پھر لاکھوں میں فالورز ہیں تو انہوں نے تو ویسے ہی وہ رونا پیٹنا ویسے ڈالے رکھتے ہیں گولی جو لگی بھی نہیں ہے اس گولی کے اوپر انہوں نے اتنا رونا پیٹنا اور سیاپا ڈالا تھا تو آصف زرداری کو کس نے کہا ہے کہ وہ امرہان کو جا کے دیشنگردوں سے مرواتے رہے اور ان کو اس کا فائدہ کیا ہونا ہے ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا وہ تو ان کا بیٹا تو بھی ینگ ہے امرہان صاحب کی ایجی کتنی ہے کتنا عرصہ اور سیاست میں رہیں گے ان کا بیٹا ینگ ہے ابھی نہیں تو اور پانچ سال بعد اس نے نہیں تو اور اگلے پانچ سال بعد بن جائے گا وزیراعظم وہ خان صاحب کو ختم کرا کے تنیوں نے بنانا خان صاحب ہے ویئی اپنے آپ میں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھ کے وہ خالی دماغ ظاہرہ کرنے کے لئے کچھ کام نہیں ہے وہ ایک ٹانگ کا کہہ دیا ہے کہ جی میری وہ گولی لگی ہے وہ اب ہٹی بھی ٹوٹ گیا اب اس کے ہٹی جوڑ بھی نہیں رہی ہے تو خان صاحب اور یہ جوڑ نہیں یہ در کے گھر میں بیٹھے ہیں ان کو لگتا ہے گرفتاریوں سے در لگتا ہے اور اسی گرفتاریوں کے در کی وجہ سے جو خان صاحب جو ہے نا وہ باہر نکلنا نہیں چاہے تو اب وہ ہٹی جوڑنے میں بڑا ٹائم لگنا ہے تو وہ جو جوڑ نہیں رہی وہ گھر میں بیٹھے ہوئے یہ ہی ساری پلاننگیں بیٹھ کے سوچتے رہے ہیں میں نے اب کون سا جوڑ بولنا ہے میں نے اب کون سا جوڑ بولنا ہے میں نے اب کون سا جوڑ بولنا ہے اور روز آکے بیٹھ جاتے ہیں معیشت کے اوپر آج انہوں نے کہا جی ایک گھر والے آٹھ ہزار کا آٹ آتا ہے ہاں سب کے رہے صاحب کتاب تو اسی بیٹھ کے کار دے رہندے وہ کنے منہ آٹا ایک کار دے بھی چلا جاندے کتنے بھی مہارے گھر کنے دس آٹھ لوگ ہیں ہاں چالیس کلو آٹا لاتے ہیں میں مہینے کا اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس میں میل زیادہ ہیں میں اکلوتی ایک فی میل گھر کے اندر اور اس کے باوجود میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ چالیس کلو آٹا لگتا ہے ایک مہینے کے اندر تو وہ کوئی پانچ ہزار کے قریب آتے ہیں یہ اٹھارہ ہزار والاٹا کونسی نہیں سٹوریس نہیں ہے تو پھر کبھی آپ سبزیوں کے جو ریٹ ہیں کہاں سے بتاتے رہتے ہیں کرزے آپ نے اسی فیصد لے لے جتنے پہلے لیے تھے مہنگائی تھی نا چار پرسن فوڈ انفلیشن دو پرسن کہاں کن چاہیے آپ نے جا کے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ آپ ہی کے کیے ہیں جن کا ہم اس وقت میں آزا بھگت رہے ہیں آئی ایم ایف اب اعتبار کرنے کے لیے تھے یعنی سوزی رویوی اعتبار کرنے کے لیے تھے یعنی وہ کہتے ہیں جاؤ پہلے آئی ایم ایف کے پاس جاؤ آئی ایم ایف کرے تو پھر اس کے بعد کرو اور پھر رشیہ کا آپ نے ہم ایک نیا کہانی سنانے شروع کر دی تھی اب جو امریکہ ہے اس کو تو جا کے ملاقات ہے آپ کا فواد چودری کرتا تھا اس کے اندر رشیہ کے ساتھ ہوں آئے دی یہ لوگ کر رہے ہیں اور اگر انہوں کو رجیم کو لایا ہوتا ہے امریکہ تو یہاں در دودھ شہر کی نیرے بہنی چاہیے تھی ڈالر ہمارا جو ہوتا سو سے نیچے ہونا چاہیے تو ڈالر کی برسات ہونی چاہیے تھی یہ کیسا امریکہ نے رجیم چینج کی ہے کہ ایک ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف جو ناک کی لکیر نکلوا رہا ہے ہماری وہ بچارے ساگدار منتے کرتے رہے کہ جو عوام میں اس کو ریلیو دے دیں عوام جو ہے اس کو سلاب کے اندر وہ بات ہی نہیں سن رہے ہیں اور آپ آگے گئے رہے ہیں جو رجیم چینج کر دیں مجھے دراصل آج تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک شخص کو اتنا میڈیا ٹائم دیا وہ وہ اٹھتا ہے وہ لوگوں کو بےوکو بنا رہا ہے نفرت لوگوں کے دلوں میں بھر رہا ہے لوگوں کو اکسار ہے تشدد کے اوپر مائل کر رہا ہے اور کوئی اس کو کچھ کہنے والا نہیں ہے وہ بیٹھا ہوئے جو اس کا دل کرتا ہے وہ بولتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کسی پر الزام لگاتا ہے پیپلز پارٹی کو آپ ان کے اوپر کیس کرنا چاہیے عدالت میں جانے چاہیے لیکن ہماری عدالتیں ماشاءاللہ ایک کیس کرو تو بندہ پڑھا ایک کیس زیادہ فیصلہ نہیں ہوتا وہ ناصر بھٹ کو دیکھ رہے ہیں لندن میں کیسے کیس پر کیس جیت رہے ہیں اس انکامران شاہید نے روک دیا تھا عشاد بھٹی کو کہ نہیں جی آپ کو الزام نہ لگائیں جھوٹا ہم ابھی 90,000 پاؤنڈ انہیں ناصر بھٹ کو دیا ہے اسی طرح جو گیسٹ آگے تو انہوں نے آکے الزام لگا دیا تھا ان کے اوپر اب آپ ذرا نہ سوچ سمجھ کے لگائیں ایویڈنس ہو تو دے تو لگائیں یہ بڑا یہ ای آر وائی کیوں بند ہو گیا اب وہ کسی اور چینل کو جا کے دکھا رہا اور عشیر شریف جو بھی پروپاگینڈا پرگرام کرتا تھا وہ ای آر وائی نہیں دکھاتا تھا وہاں پہ کیونکہ عشیر شریف کیوں سے دو دفعہ انہوں نے جرمانہ بڑھا ہے وہاں پہ اور جرمانہ بھی اچھا حاصل تو یہ برطانی ہے یہ پاکستان تو نہیں یعنی جس کا جو دل چاہتا ہے وہ الزام لگاتا ہے جس کا جو لے جاتا ہے پیپر نہیں دے کیونکہ دالتوں نے فیصلے ہی نہیں کرنے چھے چھے ساتھ آٹھ ہٹھ سال لٹکے رہتے ہیں ماں پہ تو اس لئے پاکستان کے اندر یہ حال ہے کہ جو کردار کشی کو کسی کی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے جو جس کا گل جاتا ہے وہ اس کے خلافہ آکے بولتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میں جو الزام لگاؤں گا لگاؤں گا کسی نے آکے کون سا مجھے پکڑ لینا ہے نہیں پکڑ دے نا اس لئے تو چھوڑ ڈاکو امولجنز ہو مرضی کسی کو چاہو بنا دو آپ جس پہ مرضی چاہو نفافوں کے الزام لگا دے جس پہ مرضی چاہیں آپ جون سا مرضی لگا کسی نے کچھ کہا نہیں اور عدالت کو جائے گا کیوں جائے گا تو عدالت نے لٹکاتے جانا آپ نے بس وکیل کی فیصے دیتے جانا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس ملک کے اندر ہمارا عدالتی نظام بہتر ہو جائے تو اس ملک کے بہت سے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں تو آج کی خبر یہی تھی کہ خان صاحب نے پھر گیان دیا اس گیان میں جو انہوں نے الزام لگا ہے قتل کا عجیب سیچویشن ہے جو بن گئی ہے اس ملک کے اندر ابھی کل مریم نواز صاحب آ رہی ہیں مریم نواز صاحب کو بہت بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے میری دعا ہے ان کے لئے کیونکہ میں ایک فیمیل کو طور پہ مریم نواز کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں اس لئے کہ ہمارے پاکستان کے اندر فیمیل کو آگے بھرنے کے موقع نہیں ملتے ہیں بین ازیر آئی اس کے بعد یہ اب مریم نواز آئی ہے ہماری جو اربن ایلیٹ کلاس کی آنٹی ہیں وہ جو مرضی کہتے رہیں کہ جیو مریم نواز نوازی کی بیٹی نہ ہوتی تو اس عدیبے نہ پہتی مریم نواز نوازی کی بیٹی نہ ہوتی تو مریم نواز جیل بھی نہ جاتی جو لائف سٹائل اس کا تھا وہ بھی انجوائی کر رہی ہوتی مریم نواز جو ہے وہ اپنی بیٹی کے سامنے نیب اس کو گرفتان نہ کرتا جب آپ سے ملنے گئے اس کی بیٹی چیخیں مار مار کے رو رہی تھی مریم نواز بستر مرک پہ ماں کو چھوڑ گیا اور اس کے بعد وہ جیل گئی اس نے جو کچھ کیا اس نے خود ان کیا وہ جلسے ریلیاں باپ کا بیانیاں لے کے نکلی اس نے عوام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کیا جو کچھ بھی یہ مریم نواز بہت دبنگ ہاتھوں تھی کھل کے بول دی تھی جنرل فیز کے بارے میں جنرل باجوہ کے بارے میں بیانیاں کے بارے میں امراہن کی کرپشن کا پول کھول دی تھی اس نے جو سب کچھ کیا خود کیا نواز جیسے کنسرورٹی پارٹی سے وہ خود نکلیا بہت سے لوگ ہیں ابھی جو اس کو نہیں دیکھنا چاہتے اس پوزیشن کے اندر لیکن وہ لے کے یہ پوزیشن آ رہی ہے اس کو اب چاہیے کہ وہ جو سپیس خیبر پلتونہ بلوچستان میں ہے اس کو جا کے فیل کریں نوجوان کی عادت کو سامنے آنا چاہیے اگر یہ انگیج میں ان کی شادی ہو گئی ہے ہیں تو وہ نوجوان ہی نا اور اب بہت کام ہے ان کے کرنے کے لیے اور اچھی بات ہے کہ ان کو اتنا بڑا عقدہ دیا گیا ہے ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں مجھے امید ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گی کل جب وہ آئیں گی تو دیکھیں کہ وہ تقریر کیا کرتی ہے ان کا بیانیاں کیا ہوتا ہے وہ جلسے کریں گی تو ان کا بیانیاں کیا ہوگا اور اب ان کو بڑا اکٹیو ہونا پڑے گا ان کو ہر جگہ کے اندر سوشل میڈیا سب جب بار بار ہم وہی باتیں کر رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ مریمہ نواز آنے کے بعد کیا کرتی ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ جو فافن کی ریپورٹ اس میں بتایا گیا تھا کہ دوزہ اٹھارہ میں پنجاب میں خواتین نے زیادہ وڑ جو تھا وہ نواز لیگ کو ڈالا تھا ایک تو پاکستان کی جو میڈل پلاس خاتون ہیں اور جو دہاتوں کی خاتون ہیں وہ خاتون سیاستدان کو پسند کرتی ہیں بینزی کو بھی پنجاب میں پسند کیا جاتا تھا مریم نواز کو بھی کیونکہ جو خاتون اپنا حقوق نہیں لے پاتی ان کو بھی مریم نواز بینزی جیسی دبنگ خاتون کے اندر ایک رول موڈل نظر آتا ہے جو نظام کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے کیونکہ جو گھروں میں پس رہی ہیں جن کو اپنے حقوق نہیں مل رہے تو پھر ان کو ایسے ہی دبنگ خواتین جو ہوتی ہیں وہ اچھی لگتی ہیں اسی لیے جو پہلے بینزی کو ملتا تھا وہ مریم نواز کو بھی بورڈ ملا کیونکہ وہ جیل گئی ہوئی تھی اس وقت دوزہ اٹھارہ کی بات ہے یہ ریپورٹس آئیں تھی جو میڈیا کو کور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کل مریم نواز آتی ہے کیا بیانیاں لیتے کیا بات کرتی ہے اور عمران صاحب کونسا نیا سیزن دیکھ کے کونسا نیا نظام لگاتے ہیں تو یہ سب ہمائی سیاست کا دیکھتے رہیں گے